اگر میں ہوں عارف حمید بٹی عام شہد لہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ بہت پردہ نشی بے پردہ ہو رہے ہیں جمہوریت کے دعوے دار جمہوریت کو کچھلنے کی طرف گامزن ہے طاقت کے زور پر اور ان کے اندر چھپا ہوا اقتدار کا لالچی انسان سامنے آ چکا ہے بغیر عوامی طاقت کے اقتدار لینے والوں کو نکامیوں کا سامنا ہے اور اڑیالہ جیل میں بند عوامی جدو جہد کرنے والا طریقہ انصاف کا چیئرمن امران ہاں ہر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے عوامی تائید کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے بلے کا نشان بحال ہوتے ہی بلے کا نشان واپس ملنے کے بعد سیاسی قوت کے دعوے داروں کی چیہیں اسمان تک بلند ہو رہی ہیں ان کی چیہیں پکار ان کا رونا پیٹنا بتا رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے بازی پلٹ گئی ہے اگر بلہ رہتا ہے طریقہ انصاف رہتی ہے تو پھر نون لیگ کے خواہش خواب چکنا چور ہوگر بلہ اور طریقہ انصاف کی جیت عوام کی تائید عوام کے ووٹ عوام کی رائے سے عوام کے نمائندوں سے یقینی نظر آتی ہے ناظرین شہباد شریف نے ایک بڑی سیاسی جماعت جسے زیعو الحق نے پال پوس کر اتنا کیا ایک بڑی سیاسی جماعت کے صدر ہیں بظاہر اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا بھی دعوے دار ہیں لیکن کل جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن کے ترجمان لگ رہے تھے جمہوری نہیں عوامی رائے کے قدر کرنے کی بجائے ڈکٹیٹروں والے فیصلوں کی مشان دہی کر رہے تھے ان کا اندر سیاسی روپ میں چھپا ہوا اقتدار کا لالچی شخص بادی النظر میں نظر آ رہا تھا اور تو اور اس کے بعد ملانا فضل الرحمن جن کے ہاتھ سے کے پی کے نکل گیا جو مسلسل اپنے حلقے سے دوزار تیرہ سے شکست کھاتے آ رہے ہیں کے پی کے میں اس کے بعد ملانا فضل الرحمن کی چیہو پکار اور اداروں کو دھمکیوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ابھی تک جاری ہے فردوس آشکوان ہو یا مریم نواز صاحبہ کے بیانات بھی سامنے آگے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے ان سب کے چہرے پہ ان کے مستقبل میں صفاف لیکچر میں شکست ان کے چہرے اور ان کے غصے سے آیاں ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے کیا کسی جماعت کو زیب دیتا ہے سیاسی جماعت کو کہ وہ کسی اور دوسری سیاسی قوت کا انتہابی نشان انتہابی نشان جو اس کی شناحت ہے جو عوام کی شناحت ہے جس پر عوام وہ ڈالتی ہے نام پہ نہیں نشان پہ وہ ڈالتا ہے نشان شنے جانے پر خوشی منائیں اور جب عدالت نے انہیں فریقہ انصاف کو نشان واپس کر دیا تو موزز جج سہبان پر یلگار کر دی ایسے ایسے اور انہیں فاظ استعمال کیے جو انہوں صرف توہینے عدالت اور اخلاقیات کی پسماندگی بھی ظاہر کر رہی ہے اخلیان قاد سے بھی گرے ہوئے الفاظ ہیں کیا یہ رہنمہ سیاسی جماعت کی بجائے پریشر گروپ کے طور پر کام کر رہے ہیں کیا یہ صرف نجائز طاقت کے اسمال سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کیا پچیس کروڑ عوام کے ووڑ کی حیثیت ان کے نظرین کچھ نہیں ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملکی اکثریت کو اپنی مرضی کا انتحاب کرنے کا حق چھین لیا جائے ان کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے یہ عوام کو عوام ہی نہیں سمجھ رہے بھیڑ بکڑیاں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سرکاری مشینری استعمال کر کے اقتدار میں آ جائیں وہ ڈلے نہ ڈلے دوسری جاری وہ ہمارے آئینی ادارے بھی سیاسی جماعت کے انتحابی نشان پر موینا طور پر پارٹی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں موینا طور پر بادیو نظر میں پارٹی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا کام صاف شواف الیکشن کرانا نہیں کسی ایک جماعت کو بادیو نظر میں اس کی ہمایت کرنا ہے اسے اقتدار میں لانے کی موینا طور پر مدد کرنا ہے جو خلاف آئین اور خود ان کے منصف کے لیے بھی نامناسب ہے الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف انٹرا پارٹی اپیل دائر کرے گا ناظرین یہ ستم طریفی دیکھے الیکشن کمیشن پارٹی نہیں ہے اگر ہائی کو سیشن کورڈ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو سیشن کورڈ ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ اپیل کرنے نہیں جاتی دو فری کہن کا کیس سیشن کورڈ جاتا ہے جو ہارتا ہے وہ اپیل کا حق ہے آئینی طور پر وہ ہائی کورڈ جاتا ہے اور ہائی کورڈ سے جو آتا سپریم کورڈ جاتا ہے لیکن کبھی سیشن کورڈ اپیل بن کے نہیں گئی لیکن یہاں پارٹی الیکشن کمیشن نہیں اکمر ایس بابر جو کبھی کسی دور میں پی ٹی میں ہوتا تھا جسے نکال دیا گیا اس کی درحاظ تھی اور پی ٹی اب الیکشن کمیشن کا جانا ایسے لگتا ہے کہ وہ خود پارٹی ہے ہاں کوئی اور سیاسی جماعتیں جائے تو یہ ان کا آئینی حق ہے کیا آئین میں الیکشن کو ایک غیر جانب در ادارہ آئینی ادارہ قرار نہیں دیا گیا انہیں تو کسی ایک جماعت کا وہ ترجمان نہیں ہوتا کسی ایک جماعت کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا تمام سیاسی جماعتیں اس کے لیے برابر کی سطح رکھتے ہیں اور وہ چاف شفاف الیکشن کرائیں تاکہ پانچ سال میں جو ایک حق ووٹر کو ملتا ہے وہ اپنی مرضی کے نمائندے کو ووٹ ڈالے اور اس کے مطابق اس کے نتائج آئے اور منطب حکومت آ کے اس ملک میں سیاسی استقام لائے ملکی استقام لائے اور ترقی کا راستہ جانا ہے اسی کا نام جمہوریت ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے لیکن یہ شارٹ کٹ سے آنے والے الیکشن کمیشن کو بھی موہینہ طور پر متنازع بنا چکے ہیں کیا الیکشن کمیشن کو زیب دیتا ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھائے اور بڑھاتے ہوئے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف باعث نظر آئے کسی ادالت میں جا کر ایک سیاسی جماعت کا انتحابی نشان چھیننے کی یہ قانونی کاروائی کرے یہ الیکشن کمیشن کو زیب نہیں دیتا ہاں اس جماعت کے سیاسی محال فنگ کا حق ہے ہماری نگران حکومت جس طرح کام کر رہی ہے وہ آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی انہوں نے ان کے بکیے ادیڑ دیئے انہوں نے ان کے بکیے ادیڑ دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو بھی سلام میں تو کہتا ہوں جب بہت زیادہ میرا آگئے تو چھوٹی سی لوشنی کی کیرن بھی آئے تو وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے تو آج کل عدلیہ میں سے ہی ہمیں نعمت کی اچھی خبریں ملتی ہیں عمران ہاں سے ملاقع کی درخواست پر اڈیشنل اٹرانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت میں محال فتح کی تو میرے بھائی وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ رہے ہیں قائد ہیں جیسے نواز شریف ہے محترم آصف علی زرداری صاحبہ مولانا فضل الرمانہ نواز شریف کو سزا ہوتی تھی سپریم کور نے دی تھی لیکن انہی کی جماعت کے شاہد حکان عباسی کہتے تھے نواز شریف آج بھی میرا وزیری عظم ہے جب شباز شریف سولہ ماہ میں ایک منتعب حکومت کے خلاف سادش کر کے اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا اصل وزیر عظم نواز شریف ہے پارٹی اور حکومت کے سارے فیصلے نواز شریف کرتے تھے سرکاری بکلا نے اس پر عدالت میں برحمی کا اظہار کیا عدالت نے سوال پوچھا اس موقع پر کہ نگران حکومت انتہابی عمل کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے انہوں نے کوئیسن مارکے کہ کیا نگران حکومت جو سب کے لیے جائر جانبوں نے چاہیے کہ ڈی ریل کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کو آگے لے جانا چاہتی ہے سپریم کور کا وعدہ حکم ہے آٹ پروری کل ایکشن مارک اور اس میں کسی قسم کو کوئی فیور نہیں دی جائے گی آئین اور قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کو فیصلہ کرے گی نگران حکومت کا ایک سیاسی جماعت کے صاحب کا سربراہ سے ملاقات کرانے سے کیا لینا دینا ہے ان کا ان سے کیا واسطہ ہے اگر آئینی طور پر ایک جیل میں بند شخص ہے اس کے بکلا اس کی سیاسی جماعت کے لوگ یا اس کے عزیز کرتے ہیں تو آئین اس کو اختیار دیتا ہے اس میں نگران حکومت کا پارٹی بننے کا کوئی جواز نظر ہی نہیں آتا عدالت نے واشگاف لفظوں میں قرار دیا کہ بریسٹر گوھر کی طریقہ انصاف کے سابق چینمن سابق وزیر اعظم عمران ہاں سے ملاقات کرائی جائے رہے انہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت کا وقت دیا جائے ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کسی سے بھی کی جا سکتی ہے اسے روکنا نہیں جا سکتا یہ ان کا آئینی اور قانونی اور سیاسی حق ہے تو حق تلفی اب نہیں ہوگی عدالت نے نگران حکومت سے پوچھا کہ کیا سپریم پورڈ نے جو اضافی نوڈ لکھا تھا تر منیلہ صاحب نے اضافی نوڈ میں سائفر کیس کو صفر کر دیا تھا وہ آپ کے لیے عدالت نے محاطب ہو کے پوچھا کیا سپریم پورڈ نے جو اضافی نوڈ لکھاتا کیا آپ کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ صحاب آباد ہائی کورٹ سے کوئی اسی طرح کا نوٹ آئے کعبے کس مو سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی ناظرین اس ہندین نگری میں بھی عدالتوں کی طرف سے ہی روشنی کی کرنے آ رہی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ فیوچر میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری رکھی جائے گی کیس دیکھا جائے گا دوسری جانب ریٹرننگ افسران کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی میدوار میدار میں نہ رہے ہر ایک پر اترازت ریجیکٹ 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 کسی کا چجویز کندہ نہیں آیا کسی کا تائی کندہ غوا مبینہ طور پر کرنیا گیا کسی کینجڈ کو نہیں آنے دیا گیا اس طرح کے باعث ریلیکشن پاکستان کی چھہتر سالہ میں کبھی نہ ہوئے نہ سنے نہ دیکھے نہ سوچیں جو آج کیا جا رہا ہے طریقے انصاف کے چن چن کے لوگوں کو کاغذات ریجیکٹ کیے جا رہے اور مبینہ طور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ نون لیگ فریس دیتی ہے کہ اس کے کاغذ ریجیکٹ کر دو اور اس کے منظور کر دو کیا ایسے الیکشن جس کی کریڈیبلٹی زیرو ہے اس کے نتیجہ کوئی بھی نہیں مانے گا سواد سے مراد صحیح جو صاحبہ مفاقی وزیر ہے کہ کاغذات نامزدگی مستدھ کر دیئے گئے لہور کے ایک سبائی حلقے سے حماد ازر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کیا گیا لہور و میاں والی کے حلقوں میں عمران ہاں کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ ہے جو کل سنایا جائے گا شاید اسے بھی کیا جائے اور خواجہ اصف جو وزیر دفاع رہے ہیں وہ اپنے محالف ایک خاتون جو عثمان ڈار کی والدہ ہے رہانہ سرورڈار ان کے کاغذات مستدھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مدے دارے کی بات ہے کہ پورے ملک میں صرف طریقہ انصاف کے کاغذاتی اے آر اوز مستدھ کر رہے ہیں نواز شریف جسے سپریم کور نے تاہ یا اتناحل کیا ان کے کاغذات نظور کر لیے ہیں کیا انصاف کا یہ دورہ میار جمہوریت پر اور صحافت پر داغ ہے کیا چور دروازوں سے الیکشن میں آنے کا راستہ کوئی بند کرے گا وہ ایک سپریم کورٹ سے امیت توقع کی جا رہی ہے جبکہ الیکشن میں جو رکابر تھی کہ انتظامہ تفیق نہیں ہے گزرشتہ روز آرمی چیف کورٹ وانڈر کانفر میں انہوں نے کہا الیکشن کی سہولت کے لیے پاک فوج تمام سہولتیں مہیا کرے گی اور پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کی چپے چپے کی ہم نے قسم خواہیا اور اس کو ہر طریقے سے محفوظ بنا رہے ہیں اب بدہہر الیکشن سے فرار کا راستہ کوئی نہیں مبینہ طور پر نون لیگ کا خیال ہے کہ الیکشن تب ہوں گے یا کسی پلان کا حصہ ہے کہ جب طریقے انصاف اور بلہ نشان نہیں ہوگا لیکن پچیس کروڑ عوام کی اکثریت ہے کہ اگر بلہ اور طریقے انصاف نہ ہوا تو ہم اس متنازہ الیکشن کو نہ قانون مانتا نہ آئین مانتا نہ اخلاقیت مانتا کبھی امکان ہے کہ الیکشن میں سپریم کورٹ سے بڑے بڑے اہم فیصلے آئیں گے اور تمام کراسی بورٹ سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں اپنی مردی سے امیدوار کھڑے کرنے اور انہیں ووڑ دینے کا حق دیا جگہ ماں سوائے جن پر قانون اور آئین کو بندی لگاتا ہے یہ وہ صورتحال ہے کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں مسلم لیگنون کی طرف دیکھ کے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہمارا تالی شانتی بورٹ بینک ہے نہیں ساری طاقت طریقے انصاف کے امیدواروں کے خلاف پہلے کریک ڈاؤن گرفتاریاں پرچے لاپتہ کرنے کاغذہ چھیننے پر اور کاغذہ مستدھ کرنے پر لگانے اور عوام میں نہیں جا رہے جبکہ عوام منتظر ہے کہ بلے کا نشان آئے اور وہ اپنے مرضی سے اپنا بورٹ ڈال کل پاکستان کو حقیقی جمہوری کے راستے جمہوریت کے راستے پر گابنر کرے اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار